دوستو بہت سامنے سے فرمائش آ رہی تھی کہ میں ہندی کے نام بھی بتاؤں یعنی کہ سنسکرٹ سے آئے ہوئے ناموں کا بھی ذکر کروں اپنی اس سیریز میں جو کہ ناموں کی سیریز چل رہی ہے تو آج کی ملاقات میں میں آپ کو ہندی کے نام بتا رہا ہوں سنسکرٹ سے آئے ہوئے شبدوں کو بتا رہا ہوں جو کہ نام کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں بہت اچھے رہیں گے بہت امدہ رہیں گے میننگ فل ہیں سار تھک ہیں نرر تھک نہیں ہیں بیکار نہیں ہیں تو آج کا پہلا نام ہے اگستیا اگستیا سنسکرٹ بھاشا سے آیا ہے چاہیے بتا دوں کہ آج میں جتنے بھی نام بتاؤں گا وہ سب سنسکرٹ بھاشا سے آئے ہوئے شبدوں سے بنے ہیں اگستیا ایک رشی کا نام ہے یعنی کہ ایک مونی کا نام ہے ویسے ایک پیڑ کا نام بھی ہے اگستیا اور انگریزی میں کہوں تو سٹار کینپس اگستیا اس کے بعد ایک نام ہے اگر اگر کا مطلب ہے آگے کا فرنٹ پہلا چیف بیسٹ پرومیننٹ اگر اس کے بعد اگلا نام ہے اچنتیا اچنتیا اس کا مطلب ہے ان ایمیجنیبل یعنی جس کی ایمیجنیشن نہ کی جا سکے جس کی کلپنا نہ کی جا سکے اکلپنی انگریزی میں اس کو انکنسیویبل بھی کہہ سکتے ہیں انکنسیویبل اچنتیا اس کے بعد ایک نام ہے اچیت اچیت کا مطلب ہے ستھائی یعنی کہ پرمننٹ فکسٹ ایمپیریشیبل اچیت ایک اور یونیک نام ہے اجر اجر کا مطلب ہے جس پر عمر کا اثر نہ ہو ا پلس جر اور اس کو ہندی میں آپ چر یوہ بھی کہہ سکتے ہیں چر یوہ یعنی کہ جو ہمیشہ یوہ رہے جوان رہے چینج لیس اپریورتنی ہے اجر اچھا نام ہے ایک اس کے بعد ادری ادری کا مطلب ہے چٹان پہاڑ پتھر یعنی کہ مضبوطی کے سینس میں آتا ہے یہ ایک دم سالیڈ ادری اس کے بعد ایک نام ہے اپار اپار کا مطلب ہے شورلیس انباؤنڈڈ انفائنائٹ انکمپیریبل اپار جس کا پار نہ پایا جا سکے ٹھیک ہے انلیمٹیڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ایک نام ہے اپراتم اپراتم کا مطلب ہے یونیک اطولنیے انوکھا انکمپیریبل اس کا بھی ارث ہے جیسے کہ ابھی اپار کا بتایا تھا اپراتم بہت اچھا نام ہے رکھئے بچوں کا یہ نام اچھا رہے گا سارتھک ہے یعنی کہ میننگفل ہے اس کے بعد ایک نام ہے ابھیجات ابھیجات کا مطلب ہے وہ جس کا جنم اچھ کل میں ہوا ہو جو اونچے خاندان میں پیدا ہوا ہو ویل بارن کلین نوبل یعنی کہ آف ہائی رینک اور اریسٹوکریٹک بھی اس کا ایک ارث ہے لرنڈ بھی اس کا ارث ہے اونچے کل کا اونچے خاندان کا ابھیجات اس کے بعد ایک نام ہے ابھیت شاید یہ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا ابھیت کا مطلب ہے نیڈر بے خوف فیرلیس تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے بچوں کا ابھیت اس کے بعد ایک نام ہے عمل عمل آپ کو اردو کا شبد لگ رہا ہوگا ویسے اردو میں بھی عمل ہے لیکن ہندی میں بھی ہے شاید یہ آپ کو نہ مالو ہوں کہ ہندی میں ہے ہندی میں سنسکرس سے آیا ہے عمل اردو والے عمل کا عارت ہے کام ایکشن کرنا کریا کرنا وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں یہ جو عمل ہے یہ ہندی کا یعنی کہ سنسکرس سے آیا ہوا عمل ہے اس کا مطلب ہے اپلیس مل یعنی کہ صاف سوچ نرمل جو گندہ نہ ہو پیور کلین بہت اچھا مطلب ہے دیکھئے عمل کا عمل نام رکھا جا سکتا ہے تو کہیے صاحب کیسے رہے یہ نام آج جو میں نے آپ کو ہندی کے یعنی کہ سنسکرس سے آئے ہوئے نام بتائے یقین ان آپ کو پسند آیا ہوں گے ان ناموں کا ذکر اپنے سرکل میں کیجئے گا ہمارے چینل کا ذکر بھی اپنے فرینڈ سرکل میں کیا کریں ہمارے ویڈیوز دیکھا کریں ہم اپنے چینلوں میں آپ کے لئے یونیک جانکاری لاتے ہیں جی ہاں چینلوں میں ایک یہ چینل ہے ماہندی ماہ اردو اس کے علاوہ الفاظ آواز انداز ہے اور نو بکواس باتیں خاص ہے تینوں چینلز ہمارے دیکھئے تینوں کو سبسکرائب کیجئے آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لئے کوئی اور بڑی آسی جانکاری میں ہوں مہین شمسی سلام ہندوستان